پی ٹی ای امیدوار ایسی دھاندلی کا منصوبہ نہیں بنا سکتے لگتا ہے یہ منظم سازش کہیں اور تیار ہوئی اینے پچھتر کیس میں لیگی وکیل کے دلائل کہا پابندی کے باوجود زلفقار ورک کو ڈی ایس پی لگایا گیا نئے نوٹفیکیشن میں نام زلفقار علی لکھا دری کے انصاف کا وکیل تبدیل بیرسٹر علی زفر دلائل دیں بیس پریزائنگ آفیسر ووٹو سمیت غائب ہو گئے الیکشن چوری کا خورا وزیر آزم اور وزیر آلہ تک جاتا ہے شاہد خاکان کی گھنگرج کہا انصاف کا نظام عوام کے سامنے ہے یہ دنیا کی کرپ ترین حکومت ہے حکومت کو ڈف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن کی سرگرمیاں بلاول بھٹو آج جاتی عمرہ جائیں گے مریم نواز سے ملاقات ہوگی سینٹ انتخابات میں حکمت عملی اور لانگ مارچ سے متعلق مشاورت کریں گے چیئرمن پی پی بی کے عزاز میں زہرانہ بھی دیا جائے گا سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آخری دن شام پانچ بجے تک واپس لیے جا سکتے ہیں امیدواروں کی حقی فیرست کل جاری کی جائے گا پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کا ہاٹ لائن پر رابطہ کنٹرول لائن اور دیگر سیکٹرز کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا مریادی معاملات حل کرنے پر اتفاق ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے گفتگو اچھے محل میں ہوئی سپیکر آگا سے راست درانے کی زیر صدا رسنڈ اسمبلی کا اشلاس نو منتخب ارکان یوسف بلوچ اور جام شبیر نے رکنیت کا حل منتھا لیا وزیر علیہ السنڈ کی مبارک بعد حلیم عادل کو بختر بن گاڑی میں اسمبلی لائے گیا عدالتی فیصلے سے نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا ملک بھر کے کمیشن افسران متاثر ہو سکتے ہیں چیف جسس آف پاکستان کے نمارکس کہا بہتر ہو درخواست واپس لے کر سرویس ٹریبیونل سے رجوع کریں درخواستیں واپس لینے پر سپریم کورٹ نے کیس نمٹا دیا آپ سینئر افسر ہیں لاپتہ افراد کا معاملہ دیکھنا چاہیے سندھ ہائی کورٹ کا آئی جی مشتاق مہر سے مقاونہ باپ بیٹے کی ادم بازیابی پر برہمی کا اثار ہر ماہ جی آئی ٹی اور پی ٹی ایف کے اجلاس کا حکم وفا کی سیکریٹری داخلہ کو طلب کر لیا ملک میں کورونا کے وار جاری مزید چونسٹھ افراد جانبھا امواد بارہ ہزار سات سو بہتر ہو گئی چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار تین سو اکسٹھ کیسز رپورٹ ہوئے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر نے آداد شمار جاری کر دیئے کرونا پابندیوں میں نرمی تجارتی مراکز اور پارس میں آقات کار بحال پچاس فیصد ستاف کے ایک گھر سے کام کی شرط ختم شاری کی انڈور تقریبات کی اجازت یکمار سے سکول کلاسز پرانے وقت کے مطابق ہوں گے مہارتی وزیر اعظم آج مغموزہ کشمیر کا دورہ کریں گے بریت رہنماؤں کی اپیل پر یوم اصحاب سری نگر سمیت کئی علاقوں میں مودی مخالف پوسٹرز لگ گئے قابس فوج کو احتجاج کا خوف کڑے پہرے لگا دیئے کئی علاقوں میں سرچ آپریشن استمبول کی امارت میں آنکھ بھڑک اٹھی جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین 86 فیصد موثر پائی گئی امریکہ میں جلد منظوری دیئے جانے کا امکان جنوبی افریقی اور برازیلی اقسام کے خلاف بھی اچھے نتائج سامنے آئے ہیں کمپنی کو دھڑا دھڑ آرڈر ملنے لگے اور پارڈی ہو رہی ہے کہ نئی دعوے دار سامنے آگئی تصبیل گلانی کہتی ہے کہ ہم نے 30 جنوری کو ویڈیو شیئر کی تھی دنانیر کی ویڈیو 6 پروری کو شیئر کی گئی اس دعوے کے بعد سوشل میڈیا پر نہیں بحث چھڑ گئی ہے موسیقی